اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں میں جو چیز آپ دوستوں سے شیئر کروں گا وہ ہے کہ میں اپنے بجیز کے چکس کو جو میں نے ہینڈ فیڈ کروا کے بڑے کی ہیں ان کو سیلف کروانے کے لیے کیا کر رہا ہوں پرینڈز یہ اس میں ایک فیمل ہے اور ایک اس میں میل ہے ان دونوں کو ہی میں نے ہینڈ فیڈنگ کروا کے بڑا کیا ہے تو یہ میل جو ہے یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ کافی چھوٹا تھا یہ تقریبا دو ہفتے کا تھا جب میں نے ہینڈ فیڈنگ سٹارٹ کروای تھی اور یہ فیمل تھوڑی سی بڑی تھی یہ تین ہفتے کی تھی تقریبا تو اس وقت سے میں ان کو ہینڈ فیڈنگ کروا رہا ہوں تو اب یہ سیلف ہونے کی ایج پہ پہنچ گئے ہیں تقریبا چار سے پانچ ہفتے کے جب یہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ سیلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو آپ کو اس سے پتا چل سکتا ہے کہ جب آپ ان کو ہینڈ فیڈنگ کروائیں گے تو یہ ہینڈ فیڈ لینے سے انکار کر دیں گے یہ فیمل ہے جس طرح یہ بڑی ہے تقریبا پانچ ہفتے کی ہے تو جب میں اس کو کرواتا ہوں ہینڈ فیڈ تو یہ جو ہے مو اپنا دوسری سائیڈ پہ کر لیتی ہے مطلب مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہینڈ فیڈ لینا نہیں چاہ رہی تو ایک تو آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ برڈ جو ہے آپ کا ہینڈ فیڈ لینے سے انکار اگر کرتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی یہ جو ہو گئی ہے سیلف ہونے کی دوسرا اگر وہ فیڈ کو اُلٹی کر کے باہر نکال رہا ہے تو تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو برڈ ہے وہ سیلف ہونے کے قریب آگیا ہے تو اب میں نے یہ کیا ہے کہ ان کو دانہ رکھا ہے ان کے اس میں پنجرے میں ان کو الیدہ پنجرے میں میں نے آپ رکھ دیا ہے پہلے تو یہ نرسری باکس میں تھے اس میں سے میں نے ان کو پنجرے میں شفت کیا ہے اور میں نے اس میں دانہ رکھا ہے اور میں نے اس میں ایک پانی کا برطن رکھا ہے تو یہ فیڈ تو میں ان کو دے رہا ہوں ساتھ دن میں تین دفعہ میں ان کو صبح دپیر شام جو ہے فیڈ پوری دے رہا ہوں فیڈ کی کمی نہیں میں ہونے دے رہا اس لئے میں ہونے نہیں دے رہا کیونکہ اگر یہیے بھوکے رہے گے تو پھر یہ خود سے بلکہ کھائیں گے نہیں اگر میں ان کو فیڈ کروا ہوں گا پھر یہ نئی نئی چیزوں کو جب ان کا پیٹ بھڑا ہوگا تو پھر یہ نئی چیزوں کو ٹرائے کریں گے تو وہ ٹرائے کرتے کرتے یہ دانے کو جب کاٹیں گے اور کھائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا دانا ہے تو یہ اس کو کھانے لگ جائیں گے تو میں فیڈ کی کمی نہیں آنے دے رہا ان کو ٹھیک ہے فیڈ میں اتنی دے رہا ہوں لیکن دانا اور پانی جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا اس کے اندر اب انہوں نے گرا دی تھی فیڈ کل میں نے رکھی تھی تو انہوں نے ساری گرا دی تھی میں نے پھر نئی دوبارہ ڈالی تو جب بھی گرا رہے ہیں تو میں دوبارہ سے فیڈ ڈال رہا ہوں ان کو تاکہ یہ اسے جب کٹیں گے دانے کو تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے کھانے والی چیز ہے اور جب یہ کھائیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری خوراک ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے کھانے کے قریب پہنچ جائیں گے کچھ دوست وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں کہ مطلب فیڈ جو ہے بھوکا رکھتے لیکن بھوکا رکھنا جو ہے اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب برڈ بھوکا ہوگا تو وہ دانے کو کھانے کی کوشش کرے گا لیکن اس میں عام طور پر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے سیلف کروارے میں اگر آپ بھوکا رکھیں گے ہوتا ہے کہ برڈ پھر آپ سے مانگتا ہی رہتا ہے اور وہ خود سے کوئی کام نہیں کرتا کوئی نئی چیز ٹرائے نہیں کرتا تو جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بلکہ وہ نئی چیزوں کو ٹرائے کرتا ہے تو اسی میں وہ جو ہے دانے کو کھاتا ہے تو وہ خود اس سے وہ سیلف ہو جاتا ہے تو فیڈ کی کمی میں فرنس نہیں آنے دے رہا بلکل فیڈ تین دفع پوری دے رہا ہوں پر بہت زیادہ نہیں فیڈ دے رہا ان کو پانچ سیسی چھے سیسی تک میں ان کو فیڈ دے رہا ہوں صبح ایک دفع ایک دوپہر کو ایک شام کو تو اب یہ جب خود کھانے لگ جائیں گے ابھی تو یہ پھینک رہے ہیں ساری جب یہ خود کھانے لگ جائیں گے تو پھر جو ہے میں ان کو فیڈ جو ہے ایک دفع دوپہر کو جو ہے فیڈ ان کی مس کر دوں گا اور صبح اور شام کو فیڈ دوں گا اور جب یہ پورے سلف ہو جائیں گے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھی طرح سے پوری طرح سے کھانے لگ گئے ہیں جب دانے کے چھلکے دانے کے برتن میں جب چھلکے بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے ان کو فیڈ چھڑوا دوں گا بلکہ ایک ٹائم شاید میں ان کو کرواتا رہا ہوں صبح کو یہ شام کو تو وہ میں دیکھوں گا ان کا پوٹا میں چک کروں گا تو اگر پوٹا ان کا جب بھرا ہوا کرے گا تو پھر میں فیڈ نہیں کرواؤں گا اگر پوٹا خالی ہوا کرے گا تو پھر میں فیڈ کروائے کروں گا ان کو تو فرنڈز ہینڈ فیڈنگ کے بعد جو سٹیج ہوتی ہے وہ ان کو سیلف کروانے کی سٹیج ہوتی ہے جب برڈ سیلف ہو جائے تو پھر اس کا ٹریننگ کا جو ہے وہ پیڈ شروع ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ٹریننگ کرا کہ میں دکھاؤں گا برڈ کو کس طرح سے بجیز کو جو ہے آپ نے اس ٹریننگ کروانی ہے سٹیپ آپ ٹریننگ کیسے کروانی ہے اور جو ہے فلائنگ فلائنگ کیسے کروانی ہے ملہا اڑھ کے آپ کے پاس آ جائے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا ابھی تو میں ان کو سیلف کروانے کے جو ہے مرحلے سے گزر رہا ہوں تو فرنڈ انشاءاللہ وہ بھی ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کو سارا ان کو اس کو ٹریننگ کا بھی جو ہے پروسیجر وہ بھی بتائیں گے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برس کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ